حافظ صاحب آپ کے چینل پر کتنی ویڈیوز ہیں قریبا ساڑھے تین سو ڈک فارمنگ کے بارے میں کتنی ویڈیوز ہیں ایک بھی نہیں سر یہی اس کا کمیابی کا راز ہے کیونکہ آپ کے کمپیٹیشن میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا حافظ صاحب اس میں زیرو پرسنٹ رسک ہے اس نے مرنا ہی نہیں ہے آپ جو انویسمنٹ کریں گے وہ آپ کی سیف رہے گی ٹوٹل پروفیٹی پروفیٹ ہے زیرو پرسنٹ رسک ہے اس میں اور خرچہ اس کا یہ ہے کہ لوسن میں بھی پلے گی مرگیوں کی فیٹ ڈالیں کوئی ویسٹ گر میں ہے روٹی پڑی بھی ہے خوش کچھ بھی آپ اسے ڈالیں اس پہ یہ انڈے دے گی آپ سر سردی ہو گرمی ہو سردی کی بارش ہو سخت گرمی ہو اس کو کچھ نہیں ہونا آپ کے سامنے ہیں ابھی بارش میں نہ آ رہی تھی سردیوں میں بھی یہ بارش میں نہ آ رہی ہوتی ایسے کچھ بھی نہیں ہونا آپ نے بڑی چیزوں کی فارمنگ دیکھی بالی اور کی بھی ہوگی بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈک ف فارمنگ لوگوں کے سامنے سے گزری ہو اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ لوگوں کے سامنے آئی نہیں اس کا بزنس بھی لوگوں کو پتہ نہیں جتنے کم لوگ کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ سکوپ ہے اتنی ہی زیادہ ڈیمارڈ ہے اور اتنا ہی یہ اچھا بزنس ہے سپیشل بات گرمی سردی ہو بارش دھوپ ہو اس کو کوئی ٹینچن نہیں رنگ برنگ انڈوں بچوں اور چودوں سے آپ کو نوازنے والی یہ فارمنگ کیسے کریں گے بزنس کیسا ہے جو بھائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اس بزنس کی فیزیبیلٹی کا طور پر آ اس ان باعثیں ڈسکیشن کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال چال ہے جناب اللہ کا شکر میرا بھائی اپنا تعریف اور نام لوکیشن سے اگاہ کرے میرا نام شازیب علی ہے چکری روڈ کا رائشی ہوں تقریباً ڈیڑھ سال سے ڈک فارمنگ کر رہوں چکری روڈ راول پنڈی ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں مجھے ڈک فارمنگ کرتے ہوئے اس کے علاوہ ریبٹ فارمن فارمنگ بھی کی ہے کافی سارے بڈز امپورٹ کی ہیں پولٹری فارمنگ بھی کی ہے لیکن اس میں جو مزہ ہے اور اس میں رسک نہیں ہے کسی قسم کا اس لئے یہ فارمنگ میں کر رہا ہوں تقریباً ڈیڑھ سال سے اور میرے پاس ایک بھی بتخ ایکسپائر نہیں ہوئی بیماری کی وجہ سے ڈیڑھ سال میں ڈیڑھ سال میں میرے پاس ہم نے بڑے لوگوں کو پولٹری میں لب بڑ پیرٹ میں موروں میں فیزنٹ میں چکوروں تک کی فارمنگ دیکھی ہے لیکن ڈک فارمنگ کو پراپر لیول پ کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے یا اس سے پہلے ہم نے نہیں کوئی پراپر انٹرویو کیا آپ کیسا اس کو چھپا رستم بزنس سمجھتے ہیں کیا خاص بات ہے اس میں کہ آپ اس کی فارمنگ کو درن لیلے سے کر رہے ہیں اصل میں میں باقی فارمنگ بھی کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈک فارمنگ اس لئے کر رہا ہوں کہ ایک رسک فری بزنس ہے اور باقی کمرشل فارمنگ میں نہیں کر رہا ہوں فینسی میں ڈک فارمنگ کر رہا ہوں میرے پاس کال ڈکس ہیں ایمپورٹ ہوئی ہیں بلجیم سے اس کے علاوہ میرے پاس بلیک کا یوگا ہے اس میں منی بریڈ بھی ہے لارج بھی ہے تو یہ فینسی کی طرف میں لوگوں کو زیادہ مشورہ دیتا ہوں کہ کم بجڈ میں آپ رسک فری ایک کام کر سکتے ہیں ایمپورٹڈ ہیں یا کہ دیسی روایتی ہیں نہیں یہ سارے برڈ جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے ایمپورٹڈ ہیں رنگ برڈ ہیں اچھا ڈکس میں کیا یہ اس کا بزنس کس پوائنٹ آف یو سے کیا جاتا ہے چوزہ کے لیے کیا جاتا ہے ایگز کے لیے یا بریڈر کی طور پر کیا جاتا ہے ایگ فارمنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کمرشل میں آ جاتا ہے لیکن یہ میں فینسی فارمنگ کر رہا ہوں اس میں کال ڈکس جو ہیں یہ تقریباً سال میں آپ کو کوئی پچاس سے ساٹھ ہنڈے دے گی اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس کی چونچ بہت چھوٹی ہوتی ہے اس کا سائز آدھا کلوگا ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز آتے ہیں ہمارے پاس اس ٹائم کومن کال ڈک ہے اور وائٹ کال ڈک ہے اس کے علاوہ جو آ جاتی ہے بلیک کا یوگا وہ ڈیفرنٹ کلرز کے انڈے دیتی ہے فل بلیک کلر کا بھی انڈا آتا ہے یہ اس میں ایک ریئر چیز ہے فل بلیک کلر کا انڈا یہ ہے کہ فینسی فارمنگ اگر کریں لوگ ابھی سٹارٹ کریں کافی سارے میرے دوست ہیں جو کر رہے ہیں تھوڑی سی امونٹ سے سٹارٹ کی جا سکتی ہے اور اس کا ایک اچھا سکوپ ہے نیلے کالے وائٹ یہ دیگر کلروں کے انڈے یہی بتخیں دیتی ہیں نہیں بتک کا ویسے جو زیادہ در بتخیں دیتی ہیں گرین کلر کا کومن انڈا دیتی ہیں لیکن بلیک کا یوگا میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ کلرز کے انڈے دیتی ہیں بلیک بھی دے رہی ہے اس کے علاوہ وائٹ کلر کا انڈا بھی دے رہی ہے براؤن کلر کا انڈا بھی دیتی ہے اور گورڈن کلر کا انڈا بھی یہ جو انڈے ہیں میں آپ کو پکچر شیئر کر دوں گا ابھی تو کیونکہ ان کا آف سیزہ نا مولٹنگ میں ابھی انڈے ہیں نہیں یہ تو میں انڈے دکھا دیتا آپ کو کچھ ان کی بیٹر میں لگے میں ہیں ایک مہینہ تقریبا انہوں نے والا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انڈے اور باقی میں پکچر شیئر کر دوں گا اور کیا حقیقت ہے کہ ان کی بیماری ان کے قریب سے بھی نہیں ٹپک تھی میرے پاس ڈیرڈ سال میں تک ایک بد تک بھی ایکسپائر نہیں گئی بیماری سے اور یہ جیسے ابھی بارش ہوئی ہے سخت ان بارش ہے یہ اوپن مول میں کھڑی ہیں گرمی ہے تو تب بھی ایسی ابھی آپ آئے ہیں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے یہ گرمیوں کی بارش میں بھی نہ آتی ہیں سردیوں کی بارش میں بھی نہ آتی ہیں سخت گرمی میں بھی یہ برداش کرتی ہیں لازم ٹائم یہاں پہ جو ٹمپریچر پنڈی کا ہو گیا تھا تقریباً پندرہ ایک دن پہلے فورٹی کے قریب قریب وہ تھا تو اس میں بھی یہ سروائیو انہیں کیا ہے چھت پہ تھی کیونکہ اسیل بریڈ بھی میری ایکسپائر ہوئی ہے جو کہ بہت ہارڈ بریڈ سمجھ جاتی ہے اور سردیوں کی بارش میں بھی یہ نہاری ہوتی ہیں اتنا ان میں یعنی کے پوٹنچل ہے اور اتنا ان میں سٹیمن ہے آپ اس کا بیزنس کس تری پوٹنٹ آفیو سے کرتے ہیں ایس سیل کرتے ہیں اس کا یا چوزہ سیل کرتے ہیں یا بریڈر سیل کرتے ہیں ہم تینوں چیزیں سیل کر رہے ہیں کسی کو انڈے چاہیے انڈے پروائیڈ کریں گے چوزے چاہیے چوزے مل جائیں گے لیکن ابھی آف سیزن ہے تو تقریباً ڈیڑھ مہینے تک مجھ سے کسٹمر رابطہ کرے جنہیں انڈے اور چوزے چاہیے اگر بریڈر کسی کو چاہیے تو وہ ابھی اویلیبل ہیں زیادہ کونٹی تو نہیں اویلیبل تقریباً سکسٹی فائیو پیس ٹوٹل ہیں جس میں سے پندرہ سے بیس مہینے سیل کرنے ہیں مطلب کہ اس کی فارمنگ میں صرف اہدے پیٹ اس کی فارمنگ کی جاتی ہے یا کہ بزنس کے لیے بھی اس کی فارمنگ کی جا سکتی ہے اگر اب بزنس کے لیے کی جاتی ہے تو آپ نے اب تک ایکسپیرینس سے اس کی بزنس کو کیسا پایا ہے اس سے میرا جو ایکسپیرینس ہے ڈیڑھ سال کا وہ یہ ہے کہ ایک تو مولٹیلٹی نہیں ہوئی رسک فری ہے جو سیف انویسمنٹ تھوڑی سی ہوتی تھی میں اس میں ایڈ کر رہا تھا باقی فارمنگ میں کر رہا ہوں پولٹی فارمنگ کر رہا ہوں چکور فارمنگ کر رہا ہوں ریبٹ فارمنگ کر رہا ہوں باقی سارے کام میں کر رہا ہوں ایون کے بھی میں نے دوز کی فارمنگ بھی سٹارٹ کر دی لیکن یہ تھوڑا سیف انویسمنٹ ہے میں صرف ان بندوں کو اس کی طرف لانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کام دکھا دیں جس میں لو پروفٹ ہے لیکن رسک نہ ہو تو اس میں خاص کر کے بلیک کا جو کا تو دو سو انڈا دیتی ہے سال میں ایک اچھا پروفٹ بھی ہے ساڑھے چار ہزار روے کا ہم بچہ اس کا سیل کر رہے ہیں مارکیٹ میں ابھی یہ چینج ہو سکتا ہے ریٹ اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے اس کا کچھ نہیں گیا سکتے لیکن ایک اچھا سکوپ ہے تو سٹارٹ کرنا سکتا ہے کچھنے دیر کا بچہ جو ہم پندرہ سے بیس دن کا ہم سیل کرتے ہیں بچہ اور یہ ان کی ایک پرڈیکشن کیا ہوتی ہے بلیک کا یوگا تقریبا دو سو انڈا دیتی ہے سال میں میرے تو خیال میں اس کو پھر ویکسینیشن کی بیسے ضرورت نہیں ہے انویرمنٹ اس کو گرمی سردی سے بھی کوئی فرق نہیں ہے اس کے علاوہ یہ گاس پہ بھی یہ سروائیو کرتا ہے آپ اسے گاس ڈالیں لوسن ڈالیں اور مرگیوں کی فیڈ ڈالیں اس پہ یہ انڈے دے گی لوسن پہ انڈے دے گی اور اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا پانی کا انتظام کریں کیونکہ یہ میٹنگ جو ہے نا وہ پانی میں کرتی ہیں کراسنگ جو ہے پانی میں کرتی ہیں تو اس میں فرٹیلٹی اچھی ہو جاتی یہ کچھ لوگ ہیں جو پانی نہیں دیتے ہیں تو پھر فرٹیلٹی کا ایشو آتا ہے دوسرا گر کوئی بھی نیا فارمر آنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ اسے ہی ہے کم انویسمنٹ سے سٹارٹ کریں بلیک کا یوگا جو منی ہے وہ بریڈر پیر آپ کو تیس ہزار پر کا مل جائے گا ایک بریڈر پیر لے کے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے باگی زندگی موت اللہ کے حات میں یہ مولٹیلٹی اس میں زیرو ہے جتنے بھی کسٹمرز مجھ سے لے کے گئے ہیں پشاور میں لے کے گئے ہیں اس کے علاوہ سیال کوٹ میں ملتان میں وہ سارے چوزے مجھے سیل کرتے ہیں چوزے لے کے گئے تھے اور اب میں ان سے خرید رہا ہوں جب بھی ڈیمانڈ آتی ہے میں کسٹمر سے بائے کر لیتا ہوں یہ اس میں کیا ریٹس کلتے ہیں چوزے کا ریٹس جو بلیک کا یوگا کا ہے لارج کا وہ پنتالیس سو ہے بلیک کا یوگا منی کا جو ہم دے رہے ہیں وہ چار ہزار روے کے دے رہے ہیں اور کال ڈاکس کا ہم پچیس سو کچوزہ دے رہے ہیں اور بریڈر کال ڈاکس کا پر پیس دس ہزار روے کے اور بلیک کا یوگا منی کا جو ہے وہ پندرہ ہزار روے کے بلیک کا یوگا لارج جو ہے وہ بیس ہزار روے کے تو اس کی مارکٹنگ کے حوالے سے بتائیے کیا کتنا سکوپ ہے اس کا کتنی قویرنس ہے لوگوں کو مارکٹ کی ویلیو کیا ہے اس کی تاکہ ایک بندہ جو نیا آنے والا ہے اس کو اس کی سمجھا سکے جو فینسی ڈاکٹ فارمنگ کر رہے ہیں وہ تو بلیک کا یوگا اور کال ڈاکس کو شوک سے رکھتے ہیں اور دوسرا ایز ای پیٹ بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ فرینڈلی ہے اور دوسرا یہ چوکی داری کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ رات کے ٹائم اگر آپ کے چھت کا کوئی وزٹ کرے یا جہاں پہ آپ نے رکھی ہوئی ہے تو یہ شور مجھا دیتی ہے تو یہ بھی اس میں ایک خصوصیت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سیف ہے کام تو سٹارٹ کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ نے ہمارے ویوز کو ڈاک فارمنگ کے حوالے سے اویرنس دی اور اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی بڑھنا ویزے کر سکتے ہیں بریڈر سے چوزوں سے یا ایگ سے اور میرے لیے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو نہ تو گرمی کا مسئلہ لگتے ہوتا ہے نہ سردی میں ان کو کوئی ذکام مغیرہ ہوتا ہے بہت سی فارمنگ جو ہے وہ فارمر کا شوق مر جاتا ہے جب ان کا برڈ اکسپائر ہو جاتا ہے تو سر کہہ رہے ہیں کہ یہ دیڑھ سال میں میرا ایک بھی برڈ جو اکسپائر نہیں ہوا مرا نہیں ہے تو یہ بڑی یار یہ حیرانگی کی بات ہے اور خوبصورت دیرہ داری والا برڈ ہے چوکی داری والا برڈ ہے فارمنگ کرنا چاہیں تو اچھا یہ پلیٹ فارمن ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میتبان حافظ اکرام کو دے اجازت نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نکمان